ہفاقی وزیر برائے ہوا بازی ڈویزن غلام سرورخان نے کہا ہے کہ خسارے میں چلنے والے روٹس بند کریں گے نئے جہاز لیے جارے ہیں پی آئی اے چار سو سولہ عرب روپے کے خسارے میں چل رہا ہے ادارے کو حکومت منافع بخش ادارہ بنائے گی پیر کو قومی سملی میں وقفہ سوالات کے دوران سید حسین تارک کے سوال کے جواب میں وزیر برائے ہوا بازی ڈویزن غلام سرورخان نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے قومی ہوا بازی پالسی 2019 کی 26 مارچ کو منظوری دی 26 ممالک تک ہماری پروازے جاری ہیں نئی پالسی میں روٹس پر نظر ثانی شامل ہے جو روٹس نفع بخش نہیں ان کو بند اور نئے منافع بخش روٹس شروع کریں گے بی آئی اے 416 رب روپے کے خسارے میں چل رہا ہے نئی حکومت کے آنے پر اس کے تمام اشارے مصبت ہیں بوئنگ 777 کو مرمت کر کے چلائے جا رہا ہے 2016 کے بعد ادارے کا ایڈٹ نہیں ہوا جاوید حسنین کے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اداروں کو مزید بہتر بنائیں گے نصیبہ چنہ کے سوال کے جواب میں سرورخان نے بتایا کہ اس وقت بی آئی اے پانچ سالہ بزنس پلان کی تشکیل کر رہا ہے اس میں نئے جہازوں کو شامل کرنے کے مختلف آپشن پر غور کیا جا رہا ہے اس وقت کل 33 جہاز ہیں 20 ڈرائی لیس پر ہیں 2008 تک سٹیل میلز منافع میں ہوئی اس کے بعد 470 روپے کا خسارہ ہو گیا اور یہ بند ہو گئی انجینئر سابر خان قائم خانی نے کہا کہ نئے جہاز لیس پر لینے کے لیے بات چیت جاری ہے